بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں انڈوں کا کورما تو ایک اپ آئل کا لینا ہے اس کے بعد دو عدد پیاز بڑے سائز کے وہ شامل کر دینے میں پیاز کو براؤن کرنا ہے براؤن کرنے کے بعد میں تمہاٹر شامل کروں گی پیاز براؤن کرنے کے بعد تین عدد تمہاٹر وہ شامل کرنے ہیں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی پکانے کے بعد اس کو میں گریان کر دوں گی تھوڑا سا اس کو پکاؤں گی تاکہ اس کا کچھا پاننا رہے اب اس کے ساتھ ہی میں ایک چمچ لیسن کا شامل کروں گی ایک چمچ لیسن ڈالنا ہے کیوں ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد اب اس کو میں گریان کروں گی جی پیسٹ جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے اس کو تھوڑا سا دو سے تین منٹ تمہاٹر اور پیاز کو فرائی کرنا فرائی کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنا لینا ہے کیونکہ میں ہمیں اس کے لئے بھی چاہیے ہیں جی پیسٹ کو اچھے طریقے سے نا مکس کا لینا ہے اور اس کے بعد اس میں دو ہری مرچ کاٹ کرتے کے لئے اٹھ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی ایک چمچ لال مرچ کا آدھا چمچ حلدی کا ایک چمچ نمک کا اور دوسرے مسالے بعد میں شامل کریں گے تاکہ ان کا ٹیسٹ ہے وہ برک رہ رہے اور اور ویڈیو کو این تک لازمی دیکھنا ہے اب اس میں میں ایک ڈیڑھ کپ پانی کا شامل کروں گی اچھے طریقے سے یہ پک جائے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس میں ایک چمچ خوشک دنیا کا شامل کرنا اور ایک چمچ زیر بھی دے گا اور ساتھ میں اس کے میں انڈے شامل کر دوں گی میں نے دیسی انڈے لیے آپ جو چاہے لے سکتے ہیں فارمی یا دیسی جو آپ کے پاس ہوں گو میرے پاس دیسٹ انڈے تھے میں نے وہ لیے اور اس میں شامل کر دوں گی آپ جتنے چاہیں لے سکتے ہیں پانچ چھے میں نے یہاں نو انڈے لیے گا اب تین سے چار منٹ کو پکائیں گے اور گریری تیار ہو جائے گی ساتھ میں ہی انڈوں کو بھی کلر آ جائے گا انڈوں کو میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیے تھے تاکہ انڈوں کے اندر تک مسالہ چلا جائے دو سے تین منٹ پکنے کے لیے رکھ جائیں جی ماشاءاللہ دیکھیں مسالے نے بلکل آئیل چھوٹ دیا ہے اب انڈوں کا کورما بھی چار ہو چکا ہے اس میں میں دو سے تین آدھ میں ڈالوں گی ہری ماشاءاللہ جی آپ لوگ ضرور ٹائی کرنا اور ہمارے چینل کا سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا اور کمنٹ میں بتانا ہماری ریسپی کیسی لگی اب میں اس کو ماشاءاللہ جی دیکھیں انڈوں کا کورما بلکل ریڈی ہو چکا ہے کھانے میں بہت مزیدار ہے آپ ایک بات ضرور ٹائی کرنا اور نیکس ٹیوڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اب مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی